ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی بات کہتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایک ایسی ٹرانسپورٹ ہے جو کہ بلکل اوپوزٹ ہے ایک اور ٹرانسپورٹ سے جس کا نام ہوتا ہے پیسیو ٹرانسپورٹ اور اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ پیسیو ٹرانسپورٹ کیا ہوتی ہے پیسیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ڈیفیوزن یاد رکھنا کہ جب بھی ہم کہیں پہ یہ word active use کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر involvement of energy ہونے والی ہے اس کے اندر involvement of energy ہونے والی ہے so active transport ہے کیا جیسے میں نے بتایا کہ diffusion کا بالکل opposite ہے so active transport میں تمہیں کیا کیا چیزیں یاد رکھنی چاہیے number one سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر movement ہو رہی ہوتے ہیں کس چیز کی salutes کی کس کی movement ہو رہی ہوتی ہے salutes کی اور یہ جو salutes کی movement ہے یہ کیسے جاری ہوتی ہے یہ جاری ہوتی ہے against the concentration gradient ابھی چونکہ تم نے میری پہلی diffusion اور osmosis کی ویڈیوز دیکھی ہیں against concentration gradient number three against concentration gradient ہوگی کیسے یہ ہوگی by use of energy so یہ تین characters active transport کے ذہن میں رکھنے ہیں اب active transport actually کیسے ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمیں example کیا لینی ہے اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں فرض کرو کہ ہمارے پاس یہ ایک root hair cell ہے یہ ایک specialized cell ہے جس کو کہ ہم root hair cell بول رہے ہیں یہ اس کی cell wall ہے سمجھانے کے لئے اگر میں یہ cell wall نہیں بناؤں گا تو پھر haters جو ہیں وہ اپنی کاربائی کا آغاز کر دیتے ہیں تو یہ لو جی cell wall لازمی طور پر بنا دی یہاں پر ہم نے یہ نیوکلیس بنا دیا یہاں پر یہ لو ہم نے ویکیول بنا دیا اب کہانی اب شروع ہوگی active transport میں ہوتا یہ ہے فرض کرو یہ ہمارے پاس ایک cell membrane ہے اس cell membrane میں ہمارے پاس خاص طرح کی proteins ہوتی ہیں like this یہ میں proteins بنا رہا ہوں cell membrane میں اور یہ ہماری cell membrane ہے اب جو ہمارے پاس salutes کے materials ہیں جو ہمارے پاس salutes ہیں وہ salutes یہاں 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 باہر random movement کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس protein ہے under the influence of energy یہ protein ہر وقت move کر رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس یہاں کوئی salutes آ گیا یہ چیز یہاں آ گئی تو کیا ہوگا یہ proteins move کریں گی اور move کر کے move کہاں کریں گی یہ ادھر move کرے گی یہ ادھر move کرے گی اور اس salutes کو یہاں اندر introduce کروالے گی یہ ایسے ہی ہے کہ میں دروازے کے پاس کھڑا ہو جاؤں اور کسی کو اندر بلانا چاہتا ہوں تو اس کو دھکا لگا کر اندر لے ہوں اور باہر نہ جانے گی سو آہستہ آہستہ جب یہ آپ کی جو proteinز ہیں یہ energy کی ویسے move کرتی رہتی ہیں تو اس کے بعد یہ یہاں آئے گا یہ اس کو بھی دھکا لگا کر اندر لے آئے گی اس کے بعد random movement کرتے کرتے یہ یہاں آئے گا اس کو بھی دھکا لگا کر یہ اندر لے آئے گی اس کے بعد یہ یہاں آئے گا اس کو بھی دھکا لگا کر یہ اندر لے آئے گی سو ہوگا کیا کہ آہستہ آہستہ اگینز دا گریڈینٹ چیزیں جمع ہونے شروع ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس سلوٹس یہاں پر آلریڈی زیادہ بھی ہیں اور یہاں پر اگر کم بھی ہیں تو پھر بھی یہ کم سے زیادہ کی طرف ہی موومنٹ ہوتی رہے گی اب اس کی میں آپ کو اپلیکیشن سمجھانا چاہتا ہوں اس کی اپلیکیشن آپ یوں سمجھیں گے کہ یہ آپ کے پاس ایک روٹ ہیئر سیل ہے اس روٹ ہیئر سیل کے باہر باہر یہاں پر فرض کیجئے جب میں ڈوٹڈوٹس بنا رہا ہوں یہ منرلز ہیں جو کہ پلانٹس کو چاہیے یہ منرلز ہیں جو کہ پلانٹس کو چاہیے یاد رکھے گا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا ہمیشہ سٹارٹ it always starts with diffusion and after a certain time when inside and outside concentration is same and conditions are isotonic then ایکٹیو ٹرانسپورٹ سٹارٹ and then وہ جو ایک difference in gradient ہے وہ اس وقت develop ہوتا ہے and only then you can observe that difference یہ دیکھیں ابھی میں نے یہاں پر بہت زیادہ سیلوٹس بنا دی ہیں جب ایکٹیو ٹرانسپورٹ شروع ہوگی پیٹے تو یہ سیلوٹس یہاں سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور اندر بڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ اندر اتنے زیادہ 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 بڑھ جائیں گے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ relatively اندر ان کی concentration سولوٹس کی بہت زیادہ ہو جائے گی باہر کی نسبت جب باہر کی نسبت اندر یہ concentration بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہاں پر ایک ایسا difference create ہوگا جس کو ہم difference of water potential بولتے ہیں یعنی باہر بے شک جتنی مرضی کم quantity میں پانی موجود ہو بے شک جتنی مرضی کم quantity میں پانی موجود ہو water will always start moving will always start moving into this direction this direction میں میں arrowheads بنا رہا ہوں پانی ہمیشہ اندر جانے لے گا کیوں اندر جانے لے گا because اندر جو condition پیدا ہو گئی ہے that is hypertonic حالانکہ یہ hypertonic word solution کے لیے بولا جاتا ہے cell کے side of lazim کے لیے نہیں بولا جاتا لیکن جو کہ آپ ordinary level کے بچے ہیں او level کے بچے آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے teachers ان باتوں سے دور رہے یہاں ہمارے کہہ رہا ہوں کہ جو condition کیا ہو گئی hypertonic ہو گئی یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ cell کا surrounding solution ہمیشہ hypertonic یا hypertonic ہوتا ہے پانی اس کے اندر move ہونے لگے گا move اندر کرتے 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 کر دیا water potential جو یہاں پر down ہو گیا باہر water potential high ہو گیا اندر water potential کم ہو گیا سو آہستہ آہستہ یہ پانی پھر اندر move کرتے 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 اگلے اگلے cells میں جانے لگے گا سو یاد رکھنا بچو جب بھی آپ کو active transport کے اوپر کوئی question آ جائے تو اگر کوئی multiple choice question آ جائے تو آپ کے لین میں فوراں تین چار چیزیں آنے چاہئے number one oxygen number two mitochondria number three energy number four active transport number five root hair cell and number six willis they are all related to each other یاد رکھو کہ اگر آپ کی oxygen آپ کے پاس enough نہیں ہے if you don't have enough oxygen تو آپ کی active transport ٹھیک سے نہیں ہوگی if you don't have mitochondria آپ کی active transport ٹھیک نہیں ہوگی if you don't have glucose active transport ٹھیک سے نہیں ہوگی if energy is not forming active transport ٹھیک سے نہیں ہوگی right so یہ سارے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ related ہیں ابھی اس کے بعد ویڈیو دیکھو جس میں میں نے active transport کے multiple choice question solve کیے اور تمہیں بالکل اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہیں پیپر میں اس ٹاپک سے related کیا کٹ ہے کہ ہم بہت سا خیال رکھو اور فٹا فٹ سے ایم سی کی ویڈیو پر شفٹ کرو because اس کے بغیر جو تمہاری تیاری ہے وہ بہت اچھے نہیں ہوگی موسیقی